مالٹی آج ماشاءاللہ بڑے مذہب سمی لے کے آیا ہے یار فون کو مارو فون کو مارو ذرا چو آئی تو تھاکیے ہیں باگ باگے تھاکیے ہیں یار سمی آج بہت ہی یار حراب سے گل رہا ہے نا ہمارا شٹر ٹوٹ گیا یار لیڈی کائز یہ دیکھیں ہماری فلیک سے اتر گئی تھی سلام علیہم گائز گائز آپ کو بیفرید آپ سوچ رہوں گے شاید لاکڈاون ہے لاکڈاون نہیں یار ہمارا شٹر ہو گیا حراب تو یہ دیکھیں کسٹمر بھی تنگ ہے اور ہم بھی تنگ ہیں یہ کسٹمر آ رہے ہیں چیزیں لے رہے ہیں لیکن مسئلہ یار یہ ہے کہ ہمارے دکان جو ہے نا اس کا یہ پائپ ٹوٹ گیا تھا تو اب بھی شٹر اوپر سے بلکل ہی کھلا ہوا ہے اور یہ ساتھ ہے کہ نے کدام لیا ہوا تھا ہمارے تو ان کا بھی یہ پائپ ٹوٹ گیا جس پہ یہ شٹر چلتا ہے تو آج بہت اتقاد انوال دن تھا یار یہ دیکھیں بزار کی رونکے دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں یہ ساتھ نان پکوڑے والے میں نکار رہے تھے اور ہمارے دکان بند تھی یہ اوپر سے شٹر بلکل ٹوٹ گیا ہے دو ٹوٹے ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کسٹمر بڑی مشکل سے آ جا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک آنٹی آئی تھی وہ بھی سمان لے کے چلی گئی تو یہ دیکھیں ابھی وہ انہوں نے بولا کہ آپ نے صحیح کروانے بلکل بند کرو اس کو تو تب اس کے اندر ہم پیپ ڈال سکیں کہ یہ چل سکے تو جو ساتھ گدام کا تھا شٹر وہ صحیح ہو گیا تھا تو وہ ستاجی چیک کر رہے تھے اسے یہ دیکھیں انہوں نے وہ اوکے کر کے اس کے بعد باری تھی ہمارے شٹر کی تو یہ سمی بھی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ بھی ان کی ہیلپ کرو آ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یار تھگ گیا وہ میں بھی باقی چلے نیجی کا اکمان بند ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو صبح کی بس اسی باقی دوڑی میں ہیں سمی دیکھیں سمی نے بھی ساتھ ہم کی ہلپ کر رہے ہیں اور بزار بھول اور روچ پہ ہے ماشاءاللہ صاحب کے کسٹمر ہے مونچی صاحب پکوڑے میں نمار رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہمیں دکان بند کر رہے ہیں باقی دیکھیں یار آئی تو تھاگیاں ہیں باق باقے تھاگیاں یار یہ مونچی کہہ رہا ہے کہ نان پکوڑے کھاڑے میں کھاڑا نہیں دکان کھولیں گے بھوک مارو بھوک مارو چو 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 چکاڑا ہے تکی تھے رہے ہو اثر میں تھے یار باپا زی بچھو میں کو کہ انہی دے کی تھے رہے ہو آئے نہیں توسی یار تو شیطر یہ اپنا تقریباً صحیح ہو گیا یار صحیح تھا گئے تھے یار آئی تو ان کے ساتھ بھی لگے تو اس کے بعد یہ ستاج جنہیں ہمارا بھی شیطر وہ بھی رماں کر رہے تھے گریس ویر لگائی تھی اوپر نیچے کر رہے تھے تو باقی انہیں شاپ کھول دی تھی کسٹمر جو ہے وہ اندھے چلے جائیں تو کسٹمر یہ دیکھے تھوڑا سا گیٹ کھولا تھا اور کہہ رہا تھا جلو یار آپ جتنے بھی کسٹمر ہیں ان کو چیزیں مگر دے لو تو دوبارہ میں اس کو گریس ویر لگا کے تو اس کو رماں کر دوں گا تو یہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو ہے نا یہ شیطر اوپر ہو گیا اور یہ رستہ بن گئے تو دو تین کسٹمر ہمارے کھڑے ہوئے تھے جیسے شاپ کھلی کھولی تو وہ اندر جانا شروع ہو گئے سب سے پہلے میں جاتا ہوں پھر یہ دو کسٹمر ہیں یہ کافی دیر کے کھڑی ہوئی تھی ماشاءاللہ یار انہوں نے بہت انتظار کی تک دس پندرہ منٹ جو ہے نا وہ یہاں کھڑی رہی ہیں تو اس کے بعد یہ ہم اندر چلے گئے ہیں یہ دو کان ہماری شیطر کھول گیا الحمدللہ تو استاج جی نے کہا کہ یہ سارا ایک ریس لگائی ہے کیونکہ پہلے بھی ٹوٹا اسی وجہ سے تھا کہ اس کا نا بالکل یہ رائی ہو گیا تھا دو کان ہمارے کھول گیا یار تین چار گھنٹے باندھو تھی یہ ایک کام کا ٹائم تھا لیکن الحمدللہ استاج جی نے کافی میرنس کے ساتھ اس کے بعد نے ایک دو سیلمن آئے ہوئے تھے تو یہ بڑی ایک یونیک چیز لے کے آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے ٹرانسپرنٹ شاہز جو سابن ہیں وہ تھے تو یہ ان کی ریٹ کافی ہائی تھا تو وہ نا تقریبا ہی کافی ہائی دے رہے تھے کہ اگر ہم ایک پی سیل کرے نا تو تب یہ سیل میں آ رہے تھے لیکن ریٹ کافی ہائی تھا تو میں نے بولا کہ یار اگر آپ دو دو نا ہماری سیل کے آفر میں تو پھر تو ہم لے لیں گے لیکن ایک وال جو ہے نا وہ مشکل سے سیل ہوگا تو میں ان کو کہہ رہا تھا آپ دو اٹلیس یا تین دو لیڈی گائیز اللہ ہماری دکان کھل چکی ہے اور سمی جو ہے وہ سابن پیک کر رہا ہے تو سمی نے ریٹ لگا دیا ہے یہ کل بھی کوئی پیکنگ کی تھی ہم نے اور تھوڑی سے رہ گئے تھے وہ بھی کی ہے لے جیو ساتھ مجھے لگی تھی بوک تو یہاں دن کو نا ہم کھانا وغیرے لکھاتے تو فرور مگوایا تھا تو اللہ ہماری سیل کر رہے ہیں تو ٹائم کافی تقریباً ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی سمی انکسمنٹر کرو یار ساں تین سو منگ دے تین سو کارٹ کوئی نہیں دیندہ لے جی گائیز اس کے بعد جو فلیکس انہوں نے اتار کے شیٹر سائی کیا تھا تو وہ اس کو فکس کرنے کا ٹائم تھا تو اگر یہ میں فکس نہ کرتا تو یار کافی نقصان ہو جاتا کیونکہ موسم حراب تھا تو اگر آنڈی اللہ نہ کرے آنڈی بغیرہ آئے یہاں وہاں تیز چلے تو یہ شہرنا میری فلیکس بلکل خراب ہو جاتی تو طیب کو میں نے کاؤنٹر میں بٹھایا تھا شام کو یہ دودھ دینے آیا ہوا تھا اور میں اس کی فکسنگ کر رہا تھا تو طیب کہہ رہا تھا کتنا کام اس کا رہ گیا ہے تو یہ دیکھیں ساری ٹیپ لگا کے میں اسے اچھی سے فکس کروں گا تو یہ ڈول والا بھی یہاں سے گزر رہا ہے اور سامین اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے چلے لیجی کائز یہ دیکھیں ہماری فلیک سے اتر گئی تھی تو تو کاروں بار کے بہت چوئے کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نا آدھی کو جو فکس کر دیا ہے آپ اس طرح سے کریں گے تاکہ ہم کمل باندھو یہ ہے اچھے اچھے جی 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 اسے کہ پتا ہے آپ لوگوں کو ابھی دین ہو گئے لمبے تو بوگلہ گئی تھی تو سمین اور میں اب بسکٹ کھا رہے ہیں تو یہ کھانا شروع کرتے ہیں یہاں شور بہت ہے چلے ماضرت یار بسم اللہ الرحمن الرحیم سمین آج بہت ہی یار حرابتن گل رہا ہے نا ہمارا شٹا ٹوٹ گیا یار اس کا پائب ٹوٹ گیا ہم نہ دو ہی تھے آج ٹھیک ہے نا عبدالحمان چھوٹی پہ تھا وہ توار کوئی چھوٹی ہوتی ہے اس کی یار بہت ہی کام حراب ہوا یار دہاری بھی نہیں لگی باقی چلے جوش اللہ کو منظور باقی الحمدلہ شیٹر صحیح ہو گیا ہے وہ نہ پیسے پہلے بھی کھولنا بھی مشکل تھا گائز ہم بہت مند کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے یار تو ہمیں اچھا لگے گا ہم سہر دن ویڈیو بناتے ہیں کیوں سمجھیں بھائیوں کو بولو کہ یہاں سپورٹ کر دیں گے لیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں شیئر کر دیں کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ